میرے پیارے بین مجھے اور مطروں کے سواب اجام بات کرنے والے ہیں سی لوٹری ایٹم کی کیپسول کے بان میں اس کیپسول کے کیا فائدہ ہے کہ انکسانش تو ماں پور جانگا جانے والے ہو چلی دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ہے بی پی ایچ مکھے بیماری ہے یہ ہے پروشوں میں پروشٹیٹ گلینڈ سے جڑی ہوئی بیماری ہے پروشٹیٹ گلینڈ ایک لیئر ہوتی ہے جو پروشوں کے پیشاب کے جو تھیلی ہوتی ہے جسے ہم بلیڈر کہتے ہیں اس کے نیک کے اوپر ہوتی ہے یہ جب فیل جاتی ہے تب پروشوں کو پیشاب سے جڑی سنبند چھمسیا ہوتی ہے اور اس کا فیلنا ایز یعنی عمر سے جڑا ہوا ہے جیسے جیسے ویقتی کی عمر بڑے گی اس میں حل چل ہوتی رہے گی جب اس میں حل سمنٹ ہو جائے گا اس سمیں جو پیشاب کی نلی ہے اس میں پریشر بڑے گا اس کا ڈائمت ہی کم ہو جائے گا اس میں دباؤ لگ جائے گا جسے پیشاب سے جڑی ہوئی سمسیا ہوتی ہے جیسے کی پیشاب میں زیادہ پریشر نہیں آنا پیشاب کرنے پر بوند بوند یورین آنا اور زیادہ پریشر جب آپ لگاؤ گے تب ہی آپ کا پیشاب آئے گا اور لمبے سمیں تک جب یہ سمسیا رہے گی تو مریض کو پیٹ میں درد ہونے لگے گا دوسرا ویقتی میں رینے ٹیکسن بھی ہونے لگ جائے گا پیشاب میں جلن پشلی فیور موشن ہو جانا یہ سمسیا بھی ہو جاتی ہے بی بی ایش کے قارن تو دوستو اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کا ڈوکٹر آپ کو اس کو یوز کروانے کی سلحہ دے سکتا ہے دوسری بیماری ہے دوستو ایوٹ یورین لیٹیکسن جسے سامانے طور پر لوگ باغ اے یو آر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ سمسیا بھی اکتی میں سڈنلی ہو جاتی ہے اچانک سے ہوتی ہے اور بہت ہی کم سمیں تک یہ سمسیا رہتی ہے لیکن جب یہ پروبلمز بھی اکتی کو ہوتی ہے تب بھی اکتی کا بلیڈر وہ فل ہو جاتا ہے اس میں پیشاب کی ماترہ زیادہ بڑھ جاتی ہے یعنی کی پیشاب زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن بھی اکتی پیشاب تیاغ نہیں پاتا پیشاب کر نہیں پاتا بھی اکتی کا یورین آؤٹ فیل نہیں ہوتا ہے جس قارن سے بھی اکتی کو تیز پیٹ درد ہو سکتا ہے اور اس بار یہ بہت زیادہ امرجنسی کی کنڈیسن ہو جاتی ہے یہ سمسیہ جاردہ تر جو بی پی ایچ کے مریج ہے ان میں آفٹر ٹیٹمنٹ دیکھا گیا ہے مطلب جو بی پی ایچ کے مریج ہیں ان میں یہ سمسیہ مل جاتی ہے دوستو یہ اے یو آر کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کا ڈوکٹر آپ کو اس کو یوز کروانے کی صلحہ دے سکتا ہے میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں دوستو کراف مہشل پڑھنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور سنٹر کو زیادہ شیئر کریں تھینکیو دھنیوات